اللہ باقی شرارت ہر ایک سنسانس مستخمز برمشن شرارت کنساچی استعمال کریں مفید مگر کنساچی استعمال کریں مزیر تو یاو میرکا سمجھا ہے کنسا دو شریعت ناشی برمشایی ماد آنڈری شرارت جیون مگر کتن کریں استعمال لیتے ہو شریعتن سو طریق کتن کریں استعمال لیتے ہو شریعتن ہے تو یاو میرکا سمجھا ہے بلا وجہ گرگن پر شرارت کریں ہی ہے محمولی غلطی گئی تمہیں تو پرنے ہیں شرارت اللہ باکر رحمہ ہے حضرت شاہ حکیم محمد اکتر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم یہ مرد پرنے گرواجن پر شرارت کرنے ہیں نیور کو دکان پر کام مسئلہ تھوڑی گو کام مسئلہ یہ سوری مسئلہ انہوں گھر کال چا پت کرنے سوری شرارت کمیس پٹھا ہے گرواجن پر حالا کہ امیس کس کسور چھے دکانوں کو نقصان دکان پر کام معاملہ گرواجن پر کام معاملہ ملازمت سوری شرارت کمیس پٹھا ہے یکوڑا ظلم چاہت حقیم اکتر صاحب علی رحمہ اس فرمائے ہیں مجھوشونت پانے ہیں مرد ہم گرواجن ستاونے ہیں یہاں گرواجن پر حال جمز مبتلا ندگی کنسر اس میں مبتلا کہ اکھ تم زور مخلوق ستاونے ہیں یہ مسئلہ کام مسئلہ کانٹرول دو زور من مجھو کانٹرولی بجائر ناست تم چھوڑا اگر اس کو باد کرو خبر ترہیت مسئلہ خبر معلوم سوڑا ہے تو یہاں میں سمجھا ہے اس لئے فرمائے ہیں انسان چیز وشمیت یہاں پانے ہیں گرواجن ستاونے ہیں فرمائے شو پانے ہیں چشمو ستوشمیت یہاں گئے ہیں کنسر اس میں مبتلا ندگی کھال جمز مبتلا کنی الائک روید اس لئے شیمان بڑرہم کرو حضرت ثانوی علی رحمہ شاہ خواقہ لکھو کہ آخر غریب نفروس تو میں سوس اہلو آیال سوس پانے سے کمزین اہلو آیال پیدا سے سوری خرج گا سن وہیو سو ٹیوکا 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 جمع کرن تاکہ کندا کندا کیسے یہ تحت مقدار سوائے تھے کہ بہکا ماز اندگار ہے یعنی یو تا غریب یعنی پیوٹا پیوٹا جمع کرن کندا کو سے تحت مقدار سوائے تھے کندا کھاماو نائٹ فول ہے کندا کندا کیسے یہاں تو ایک دو انہیں ماز جمع کرمی تو انہیں ماز گرواز نہیں گو الگوفن تب نون زیاد میں میں لگی کوئی نہیں ہے اما بین کیوں نہیں گوہ سنون زیادہ امیس کو شرارت کھان 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 دبنے یوتا کارلگ میں پوستنی جمع کرن میں دبنے آز کھانو شوکسان نائٹ فول مگر چنگ لیک شرارت کھان نمو وقتہ تسنانی تاثرہ سناز کرے بکلا ایت دبن دبنی خدایسن بن دی کیا چھے یہ خدایسن بن دی آز گئے ایمز گلتی اگر وہ معاف کر سمیت چی بے شمار گلتی خدایسن گریمت بے شمار گناہ شمیت کریمیت کھبر اللہ پاک مکر کب پاگا میں معاف تاگو جو وار ہزی گورسا گو انتکال وقتہ گو انتکال کمیتا ہوشو خیب مزی ہوئی یہ گریب نفر دبنیس کیا گوزی روچاسی میسے اللہ پاک مکر بخشش میسے سبب کیا بہنیو بخشش ہون میسے اگدو اس گرواز دی ماز اس گمت نون می کو اس اموجب معاف کی چی خدایسن بن دی میں چو بے شمار گناہ کرنی خبر اللہ پاک مکر پکیت میں بگا معاف اللہ پاک مکر فرمو میسے اے میںانی بند کیا چکو رہتا ہے میںانی بندی ماخ اور گین سے میںانی بندی ماخ کر اس ستراو اتنو بھمائفی ورائی لکے اس لئے کہ انسان بھیلا وجہ کوشش شرازت کرنے حضرت شوق الحدیث حضرت مولانا زقریہ صلی اللہ علیہ رحمہ تیم فرماؤن کہ میں اس آخر خادمہ اس آخر خدمت اس کرن تیم ان اس پتر حضرت مولانا علیہ السب رحمت اللہ علیہ یہ مبانی تبلیگ ہے تیم اس پتر حضرتا حضرتا اس خادمہ چنہ خادم اس کن ساتھ گلتے گا یہ چیز آنے تو انہوں نے کیا یہ کام کرتے کرنے سے حضرتا اس کن ساتھی میس کہ ہیں گلتے گاشے ہیں ڈانٹہ نے حضرت اگلیل فرموز حضرت فرمویس حضرت مولانا علیہ السب تشریف فرمہ فرموز چوٹ بار بار گلتی کرن مرہ چگوٹہ بھو گتائی بھا چگوٹہ یعنی کوتہ کر درگوزر کن چگوٹہ کاریس حاصی درگوزر کرن حضرت مولانا علیہ السب اللہ علیہ رحمہ جس کانستر کیا میس کہیں کانستر حضرت شیخ زکریہ علی رحمہ جتنا کل اللہ سے معاف کروانا ہے اتنا کر لو یعنی چاہیے بے شمار گلتی ہے اس لئے کاریم اس معاف اللہ پاک کری ایسا حدیث پاک اسم ارحمو منفر عرض تو ایک لئے زمین والن پر رحم اللہ پاک کرو آسمان وال کرو تو بڑھ رحم اس لئے کاریم اس انسان رحم کروان گروازنی پر گو کانسی حربون گسن چکن سان مگر انسان گسن شرارتی آسن کیا فرمو قرآن والکادیمین الغیز اس انسان شرارت چوانا اسے اور حدیث پاک اسم چو من کزم غیزا اس انسان گسا اسے کنٹرول کرن یعنی چوانا اسے گسن کنٹرول آسن وہو یق دی رعای ینفیزہو حالاکہ تمسا اس پور قدرت اتھ گسن نحاظ نافذ کرنے پر یعنی گروازنی کار گلتی ایمش پور کانٹرول ایک تیمس چوب تھی دیت یا ایک تیمس سزا تھی دیت یا کنسی تیم نفرن کر گلتی یہ ایک تیمس گلتی پر سزا تھی فرمو قمن کزم غیزا اس انسان گسا اس کنٹرول کرے وہو یق دی رعای ینفیزہو حالاکہ ایمش پور قدرت شرارتت نافذ کرن فرمو اگر ایم باوجود کنسی معاف کر چوب دیتنے اس نے انتقام دیتنے اس نے فرمو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بوشی صلی اللہ علیہ وسلم اس گارنٹی دیوانتے ہیں جن تک اس کنار سے مکان بنائی مکان اس بشارت دیوانتے ہیں کہتے ہیں کارون کیا شوز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اس باندی آب تراغن وزو خدر توت پاہم آب تراغن حضرت علیہ السلام کا شرارت رضی اللہ تعالیٰ نو اس گارتل ہمسو زبرس آقل ام پر آیت والکا دی من الغیس اس نے کہایی کم لکیم شرارت علیہ السلام چوان گاس گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تھنڈ والعافین عن الناس شرارت گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بس بی آیتن لکن معاف کرن میں اس نیر سے میں پوری معاف چاگرد گلتی میں پوری بروٹ ماں پک بے پڑ بانی واللہ یحب المحسنین اللہ پاک چا احسان کرنوالین پسند آوان پس نیر تیل کرک میں آزادی سے کیا کرمیا آزادی ایماش صحاب سباز مگر اچھنو ناز اسکوز کنساتو لوری ناتا سمازد باس لور مدکو خدرت گسائیس پچھنیس پاک بروڑ روشن اللہ پاک را ہماز اور بیشی شرارت سماز انسان اکسر اعتدال حدد گسن پچھن اعتدال سماز روزن اس لئے بہتر شو ماف کرن کیا چھو حدیث پاک اسمان چھو اقسیمو علیہن سلاس فرمو رسول اکرم سلاس ترین چیزن پر قسم کیون قسم کیون قسم کیانی جمعشی ضررت اللہ پاک گٹائی نی تمسان عزت کے اس کو معاف کرے عزت گٹائی نی تمسان عزتی بڑھا ہونا نازی شو کمزور اکر دینا انتکامی ہون یہ کیا ہے چھنا تا پنکو انسانہ ناز اگر میں انتکام ہونست یہ دے پیشو لیکن کونی میں عزتی مقلی میں نصیز ہینے یہ مجھ کفار مکہ وانا نمسات نے اسلام اور بس ہونز بہت موت کیا تمہش کونسی لڑائی کرن پتہ لدی من آخری وقت باتھی زندگی ہون پتہ اسم آولادن انڈیٹر تمس اے مین نیجری مجھ فلانی قبیلہ سے لڑائی کیا چھنا فلانی قبیلہ سے چھنا اگر سکاں کام کرے تو ٹھیک اگر نکر ایک مشن کانس دور رہتا مگر فلانی قبیلہ سے چھنا لڑائی یہ نقص نیخ سکاں لڑائی کرن یہ کونس براست چھنا اس کوئی فرن ہوں بدیننننز براست مسلماننز براست کیا چھنا لکن ماف کرو فرمو نبی پاک سلامو سوہم اس انسان اس گھٹنے عزت کے اس لکن ماف آس کرن اور تمس انسان اس ان مال گھٹنے کیا اس خدایشن ویتمنز خرچ آس کرن یہ صدقہ اس جوان مال گھٹنے کیا مال بڑیس مال بڑیتے مسائز مال اس گھٹنے کیا اور پاک فرمو اس انسان خدایشن کا تو نیست بنیو آجز بنیو رفعہ اللہ اللہ باکش تمسی بلندی عطا کرن